ہم لبیک یا حسین ہے ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کو بھی اس پرگرام میں برپور موقع دیا جائے اور آپ بھی اپنی آواز ان آوازوں کے ساتھ ملا سکیں انشاءاللہ ہماری یہ ٹرانسمیشن آج سے جس کا آغاز ہوا چاہتا ہے آپ کو ہم لے کے چلیں گے ان مناظر کے ساتھ سرزمین مقدس غربلاء معلہ میں کہ جہاں پر آشکان سید و شہدہ کا ایک حجوم ہے پوری دنیا سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں زائرین سید و شہدہ آ چکے ہیں اور یہ سفر بھی جاری و ساری ہے جتنے بھی رستے ہیں وہ اس وقت زائرین سید و شہدہ کے حجوم سے پور ہو چکے ہیں اور ہر طرف سے ہمیں یہی صدا آ رہی ہے لبیک یا حسین دلالہ والا روحلتی حلت بے فنائک اللہ کا منین سلام اللہ بدا مابقیت و باقیت و باقیت لیل ونہار و لا جا علا اللہ اخلاد منی لزیارتکم السلام علا الحسین و علا علی بن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و السبت لی قدمہ صدق اندکا معا الحسین و اصحاب الحسین اللذین بذلو مہجعون دون الحسین علیہ السلام تمام حمدوں سے پاس اس معبود حقیقی کے نام کہ جس نے آج ہمیں وہ فضیلت وہ عظمت وہ رفت وہ بلندیتا کی کہ زمین کربلا کے عرش مولا پہ ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا احساسات کی روشنائی سے جذبات کے قلم سے پروردگار کی حمد لکھنا چاہتا ہوں کہ اس نے آج ہمیں وہ موقع فرام کیا کہ کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ حسین کی اس کائنات جسے حسین نے سن اکسٹھ ہجری میں بسایا تھا اور ایک پیغام دیا تھا روز عرفہ اور وہ جملہ کہ جس جملے کے لیے اگر آج اہل دنیا یقیناً غور کریں تو توحید سمجھ میں آ جائے حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس نے کیا کھویا کہ جس نے خدا تجھے پا لیا اور اس نے کیا پایا کہ جس نے خدا تجھے کھو دیا دنیا اگر دیکھنا چاہتی ہے تو حسین کے اس جملے کو پریکٹیکل آج پوری دنیا مشاہدہ کرے کہ کربلا کی اس سرزمین پہ ہم بیٹے ہوئے ہیں اور وہ پرورگرام لبے کیا حسین من طریقہ حسین واقعا حسین نے موت کا مفہوم بدل کے رکھ دیا اور زندگی کے لبادے میں لباس سے زندگی عطا کر دیا اور آج آپ دیکھ لیں کہ صدائے فاطمہ زہرہ فضا سے آتی ہے صدائے فاطمہ زہرہ فضا سے آتی ہے ہمیں حسین کی ماں کربلا بلاتی ہے تمام ناظرین تمام اہلِ اعزا کو رومان رضوی کا سلام اور اربابِ اعزا تازیت پیش کرتا ہوں غمِ حسین کے حوالے سے آج پوری دنیا سے حسینیت کے چراغ کے پروانے گوش و کنار سے اپنے اپنے جوار سے آج حسین کے جوار میں قدم رکھ رہے ہیں اور اپنی زندگی کو پوری دنیا کو ایک پیغام دیا ہے اور وہ پیغام آج دنیا دیکھے کہ حسین کی محبت میں کیا کشیش ہے جیسا کہ ابھی ہمارے برادر عزید مولانا توصیف نقوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ کس طرح کربلا کی زمین پہ آج پوری دنیا سے لوگ اپنے اپنے گھر اپنے سکون اپنے آرام کو چھوڑ کے آج حسین سے اظہارِ محبت فرما رہے ہیں واقعا یہ حسین کو خدا کا وہ عظیم دیا ہوا تحفہ ہے کہ جو حسین نے سن اکسٹھ ہجری میں اپنا وعدہ وفا کیا اور ظاہر سی بات ہے کہ جو حسین خدا کیلئے اپنے آپ کو قربان کر دے تو خدا کی لا محدود طاقتِ حسین کے شامل حال ہیں اور آج پوری دنیا سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کروڑوں لوگ ہیں پھر بھی نہیں کوئی آفت نہ بھوکو پیاس کی شدت ہے نہ کوئی زحمت ہمیں حسین کی ماں روٹیاں کھلاتی ہے صدائے فاطمہ زہرہ فضا سے آتی ہے ہمیں حسین کی ماں کربلا بلاتی ہے چلو مشی پہ چلو چلے مشی پہ چلو محترم ناظرین اربابی ازہ اہل ازہ انشاءاللہ آج پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے ایک گیارہ سفر سن چودہ سو انتالیس ہجری میں ہم قدم رکھ چکے ہیں انشاءاللہ مسلسل اربائین تک یہ پروگرام ہمارا نشر ہوگا آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش اور بھرپور کوشش یہ ہے کہ کربلا کے وہ روپ پرور مناظر آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں تاکہ آپ اپنے گھر بیٹھ کے وہ تمام ناظرین کے جو کسی وجہ سے کسی مسدود مشکلوں کی وجہ سے کربلا نہیں آئے ہیں ان کے لئے بھی ہم زمین کربلا پہ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خدا وزن کریم ان تمام ناظرین کے لئے وسائل فراہم کرے کہ وہ انشاءاللہ کربلا کی زیارت سے مشرف ہو جائیں جیسا کہ آج کا یہ پروگرام لبے کیا حسین من طریقہ حسین آپ مشاہدہ کر رہے ہیں دعا کرے کہ خدا وزن کریم تمام اہلِ اعزا کو تمام اربابِ اعزا کو تمام عداداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کیا ولولہ ہے عداداروں کی جذبات میں کہ تمام چین و سکون کو چھوڑنے کے بعد آج پیدل وہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ حسین کے چاہنے والے آج حسین کی محبت سے وہ اپنا وعدہ وفا کر رہے ہیں کہ حسین آپ نے سن اکسہ ٹیجری میں ہمارے لئے اور انسانیت کے لئے آپ نے زندگی قربان کی والد محترم جنابِ اسد رضوی صاحب کے یہ چار مصرے میں آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ سرکارِ دو جہان کے پیارے حسین ہیں زہرہ کے اور علی کے دولارِ حسین ہیں انسانیت کی لاجور اکھلی حسین نے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے حسین ہیں ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے حسین محترم ناظرین انشاءاللہ آپ کے کال بھی ہم تک پہنچیں گے اور انشاءاللہ آپ اپنا سلام اپنے نظرنِ عقیدت کو بارگاہ امامِ حسین میں پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ پروگرام دیکھتے رہیں روزانہ صبح کا وقت ہیے اور انشاءاللہ کربلا سے مولا باز کے حرم سے بھی ہمارا پروگرام نشر ہوگا اور خصوصاً میں اپنے تمام ارکانِ حادی ٹی وی اور تمام ٹیم کا شکر گزار اور سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ان کے ان جانفشانیوں کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے چار دن پہلے سے ہماری ٹیم کے لوگ کربلا کے اس مقدس مقام پہ آگئے اور پروگرام کے لیے بہت سی تیاریاں انہوں نے کی میں فردن فردن سب کو سلام بھی کرتا ہوں اور ان کو میں بارگاہ امام حسین میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم خصوصاً مولانا نیبر حسین صاحب اور ہمارے برادر عزیز شیخ حسن بلتستانی صاحب اجاز صاحب اور برادر محترم مولانا اشرف غفاری صاحب جن کی محنت سے آج ہم ہم یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آئیں اپنے برادر عزیز سے گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی کال کے ذریعے اپنے سوالات اپنے احساس اور اپنے تمام اظہار خیال امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں دیکھیں یہ روپ پرور منظر کہ کس طرح امام حسین کے چانے والے کس طرح پیدل چل کے امام حسین کی ذریعہ کا بوسہ لینے کے لیے کس قدر بیچائیں انشاءاللہ روزانہ روز برود اضافہ ہو رہا ہے تعداد میں اور استعداد میں بھی توصیب بھائی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور بہت بہت میں اپنے احساس کو خلم کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے بیان نہیں کر سکتا اور پروردگار کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا نے اس گناہگار کو یہ عظیم نعمت عطا کی اور یہ جنت عطا کی کہ آج امام حسین کے اس عظیم زمین سے ہم یہ پروگرام دکھا رہے ہیں آپ مسلسل کئی سالوں سے اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں اور کئی تجربے بھی آپ کے ساتھ ہیں کئی ایکسپریئنس بھی ہیں میں ایک سوال آپ کے حوالے سے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں جواب آپ کے انشاءاللہ بیان کریں کہ یہ جو اربعین ہے خادی ٹی وی کا یہ کیمرہ اور یہ جنت کا منظر ازاداروں کا یہ حجوم یہ خواتین باہجاب جناب زینب جناب سکینہ جناب ام قلصم صلی اللہ علیہ کے تاسی کرتے ہوئے کس حدر روحانی منظر پیش کر رہی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے نونحال بچے یہ ویل چیئر میں بزرگان گزر رہے ہیں یہ بالکل ایسا لگتا ہے مجھے حسین کا وہ قافلہ یاد آ رہا ہے کہ جس قافلے کو لے کر حسین مدینہ سے چلے تھے اور وہی قافلہ جناب زینب اور سید سجاد علیہ السلام لے کے کربلا سے شام و کفہ کا بازار طے کرتے ہوئے پھر مدینہ گئے اور اس میں ایک بچی تھی جس کا نام سکینہ تھا چونکہ کل کی تاریخ شب جو گزلی ہے شب شہادت بنت الحسین حضرت سکینہ صلی اللہ علیہ لہذا جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کی بھی میں تازیت پیش کرتا ہوں اور بزبانے جناب سکینہ رومان رزوی کے نوحے کے یہ بند آپ ملاحظہ فرمائے بزبانے بنت حسین کہ یتیمی روئے ہے جس پر میں وہ یتیمہ ہوں یتیمی روئے ہے جس پر میں وہ یتیمہ ہوں نبی کے پیارے نواسے کی میں سکینہ ہوں میں سوچتی ہوں ابھی تک تھی کیا خطا میری علی کی پوتی تھی کیا تھی یہی سزا میری خبرتی سب کو پیارے نواسے کی میں سکینہ ہوں عزادارو غور کریں تبجھو دیں اور دعا کریں حسین کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں اس لئے کہ حسین کا واسطہ خدا رد نہیں کرتا امام حسین اس عظیم رہنما کا نام ہے سلطان کربلا سید الشہدہ علیہ السلام آج دنیا والے خوشی خریدنے کے لئے پیسہ خرج کرتے ہیں لیکن حسین تیرے غم میں نہ جانے کون سی کشش ہے کہ دولتوں کو قربان کر کے لوگ زہمتوں کو برداشت کرنے کے لئے تیری محبت میں قدم رکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا لہو رائے گا نہیں گیا سروں میں سب سے بلندی پہ سر حسین کا ہے امہ محترم رضا مہدی مرہوم کے یہ مصرے واقعاً آج ساری دنیا دیکھے کہ یہ مصرے کس طرح پریکٹیکل ہو رہے ہیں کہ سروں میں سب سے بلندی پہ سر حسین کا ہے خالی نہ لوٹا وہ در حسین کا ہے توسیب بھائی اربعین مشی پیدل چلنا زہمتوں کو برداشت کرنا بھوک اور پیاس کے عالم کو تیہ کرنا لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حسین کا جو قافلہ چلا تھا کربلا سے جو حسین کی بہن اور حسین کی چار سالہ بچی جس کا نام سکینہ تھا جب وہ قافلہ چلا تھا تو اس قافلے میں مقاتل کی لفظے ہیں کہ دو قدم چلتا تھا تو تازیانے لگائے جاتے تھے گوشوارے چھینے جاتے تھے تماشے مانے جاتے تھے مجھے کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی کہ کہیں پہ حسین کی سیعتیمہ کو تھنڈا پانی نصیب ہوا ہو لیکن حسین کی بیٹی کے ستے میں آج ہر دو قدم پہ کہیں کوئی تھنڈا پانی پیش کر رہا ہے کوئی سبیل لگائے ہوا ہے کوئی نظر امام حسین پیش کر رہا ہے اس کا عجب سا ایک احساس عجب سا ایک کیسیت ہے توسی بھائی چار سال سے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور میں واقعا آپ خوش نصیب ہیں کہ اور میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے آپ کو در کیا یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اربعین کی تاریخی حیثیت اور یہ مشی پیدل چلنا یہ آج دو ہزار سکرہ یا دو ہزار دس دو آدار بارہ کی ایجاد یا اس کی کوئی تاریخی حیثیت ہسٹری کے حوالے سے کیا ہے ہمارے ناظرین تک ہو جائے بسم اللہ بہت شکریہ رومان بھائی جیسے کہ آپ نے ارس کیا کہ یہ ایک حسین کی بنائی ہوئی دنیا آباد ہو چکی ہے وہ اقدار وہ اخلاقیات جو حسین ابن علی نے کربلا میں چھوڑے تھے ہمارے لئے وہ آج پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں اسی ایک سفر کے دور یعنی ہم جب اس دنیا کو دیکھتے ہیں اربعین کے موقع پر یہ مشی یہ واک اور جب ہم دوسری دنیا کو دیکھتے ہیں تو ٹوٹل اپوزٹ ہمیں نظر آتی ہیں دونوں دنیا ہیں یعنی حسین کی بنائی ہوئی دنیا حسینی دنیا اور باہر کے دنیا ٹوٹل فرق نظر آتا ہے ہم بہت ساری چیزوں میں کمپیریزن کر سکتے ہیں اس دنیا اور دوسری دنیا کے ساتھ یعنی موجزاتی طور پر جس کو بلا شک اور شوا بلا مبالغہ ہم اگر موجزے سے تعبیر کریں تو بیجا نہیں ہوگا دیکھئے جہاں تک اربعین کا تعلق ہے یہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں کے ساتھ معنوسیت نہ رکھتا ہو اربعین یعنی چالیس یعنی چالیس کا کلمہ بہت ساری روایات میں چالیس کا کلمہ مختلف اعمال مختلف اذکار کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ اگر آپ یہ عمل چالیس دن تک مسلسل انجام دیں اگر آپ یہ دیکھ چالیس دن تک مسلسل انجام دیں تو یہ یہ اکرامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں یعنی یہ ایسا کلمہ تھا جو ایک رائج کلمہ تھا جہاں تک اس اربعین حسینی کا تعلق ہے تو اس کو اس حوالے سے منایا جاتا ہے مختلف جہاد علماء نے ذکر کی کہ ایک تو حضرت جابر بن عبداللہ انساری جن کو جب شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر ملی تو وہ ایک طویل سفر کر کے آتے آئے آفی کے ساتھ یہاں پر پہنچے تھے اور دوسرا جو ملتا ہے کہ کاروان اور جو کافلہ لٹا ہوا بسر و سامانی کے عالم میں شام پہنچا تھا اس کی بھی رجعت اسی موقع پر ہوتی ہے اور تیسری جو سب سے اہم چیز میں سمجھتا ہوں جس کو ایک یاد کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اربعین وہ موقع ہے اس یاد کو بھی تازہ کرتی ہے کہ جب وہ اجساد جن کے سروں کو جدا کر دیا گیا تھا یہ وہ دن تھا کہ جو یاد مناتا ہے یاد دلاتا ہے ہمیں ان دیا گیا تھا یادگار ہے اربعین کا دن ان تمام چیزوں کی ان تمام مصیبتوں کی یادگار ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ عرض بھی کیا کہ موجزہ ہے یعنی دنیا کا ہم جب بھی سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں فکر ہوتی کہ یہ کام بھی کرنا ہے یہ سمان لینا ہے لیکن یہ سفر ایسا سفر ہے کہ جتنے بھی ظاہرین دنیا بر سے آتے ہیں ان کو کوئی کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظاہرین سید و شہدہ کی خدمت کے لیے ایک قوم کو خلق کیا ہے خدا کی ذات میں اور ان کو دعا ہے کہ انہوں نے خدمت کرنی ہے ظاہرین ابا عبداللہ حسین کی یہ اپنے ہاتھوں کو اپنے سروں کو جکا دیتے ہیں ان کے قدموں میں اور ان کی خدمت کے لیے امادہ ہیں اور دنیا میں اتنے ریکارڈ جو اس مشہی میں اس اربائین کے موقع پر لگتے ہیں کسی اور اجتماع میں نہیں لگتے جتنا کھانا دیا جاتا ہے تبرک دیا جاتا ہے اس موقع پر بلا مبالغہ کسی بھی جگہ پر نہیں دیا جا سکتا یہ حکومتیں یہ کام نہیں کر سکتی لاکھوں انسانوں کو ہر روز کی بیسیج پر آپ نے پیش کیا کہ واقعاً حسین کی بسائی ہوئی دنیا لگ ہے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں آپ کے واقعاً الگ دنیا لگتی ہے لیکن کربلا آکے آپ دیکھیں کہ واقعاً حسین نے عجب سی دنیا بسا دیا ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا وہ ہے کہ جہاں لوگ مال بٹوڑنا جانتے ہیں لیکن حسین کی دنیا ایسی ہے کہ لوگ مال تقسیم کرنا جانتے ہیں وہ دنیا ایسی ہے کہ جہاں لوگ کھانا جانتے ہیں حسین کی بسائی ہوئی دنیا ایسی ہے کہ جہاں لوگ کھلانا جانتے ہیں وہ دنیا ایسی ہے کہ جہاں لوگ سکون حاصل کرنا جانتے ہیں لیکن حسین کی بسائی ہو دنیا یہ ہے کہ لوگ دوسروں کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں میں مشاہدہ کر رہا ہوں واقعاً پہلی دفعہ یہ میرا مشاہدہ ہے اور امام حسین کے صدقے میں اللہ نے مجھے اربعین کے موقع پہ کربلا اور خصوصاً حادی ٹی وی کے کیمرے پہ بیٹھنے کا شرح فتح کیا کہ واقعاً میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ عام عام پبلک عام لوگ ایک قبیلہ ایک گیرو بلکہ بڑے بڑے جید علماء عراق کے اہل عراق مراجع کرام مشتہدین اعظام جن کو دیکھا گیا ہے کہ واقعاً ظاہروں کی خدمت کرنے کے لیے وہ روڈ پہ آتے ہیں سڑکوں کو صاف کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بزرگان کے کہ حسین نے زندگی کو بدل کے رکھ دیا حسین نے مفہوم زندگی کو میراج عطا کر دیا حسین نے موت کا ذائقہ جناب قاسم سے پوچھ کے یہ بتا دیا کہ موت کسے کہتے ہیں واقعاً حسین تیری بسائی ہوئی دنیا پہ مجھے رشک ہے مجھے فقر ہے اور خدا کا شکریہ کہ غم حسین کا چراغ میرے دل میں روشن ہے اور واقعاً ایسا لگتا ہے کہ حسین گل ہی نہیں گل سیطان دیتا ہے زمین مانگیے تو آسمان دیتا ہے توسیر بھائی تاریخی حیث یہ جیسا کہ آپ بیان کر رہے تھے کہ یہ مشیر پیدل ہم چلے آ رہے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ روپ پر منظر یہ ہے یہ حجوم خواتین کا یہ بچوں کا یہ بزرگان کا کہ جو لوگ واقعاً دس قدم نہیں چل پاتے ہیں لیکن امام حسین کی محبت میں وہ بیلچیر اور اسا کا سہارا لیکن ایسا لگتا ہے کہ سید سجاد کی محبت کا جذبہ ان کے دل میں جوش مان رہا ہے وہ انقلابی کیفیت ہے تو یہ مشیر کے حوالے سے بتا ہے بہت سری چیزوں کو اس اربعین کی مشیر نے اور میں اربعین کی مشیر میں لیکن یہ کہوں گا کہ محبت اسی تو شہدان تبدیل کر کے رکھیں بہت سارے مفاہیم ایسے ہیں جو اپنے اصلی معنی سے رکھ پیر چکے ہیں مثلا ہماری اس دنیا میں جو اس دنیا کے علاوہ دنیا ہے وہاں پہ معروف یہ ہے کہ ایک شخص جب بزرگ ہو جاتا ہے جب حسا کے سہاری سے چلتا ہے تو اس سے دس قدم واقعا نہیں چلا جاتا ایک کلومیٹر چلنا اس کے لئے محال ہو جائے کرتا ہے لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے نجف سے کربلا مستسر ترین رستہ ہے اپنے ناظرین کے بھی خطہ میں یہ عرض کرتا ہے چلوں کہ یہ فقط ایک رستہ نہیں ہے جو کربلا کو ملا رہا ہے اس طرح کے کئی رستے اور جو جو رستے بھی کربلا میں آکر لگ رہے ہیں مل رہے ہیں متصل ہو رہے ہیں مرتبط ہو رہے ہیں وہاں پر عاشقان سید و شہدہ کا اسی طرح حجوم ہے یہ فقط ایک رستہ ہے جس کو ہم کور کر رہے ہیں اس کے علاوہ بغداد سے کربلا دوسرا رستہ ہے ہلہ سے کربلا تیسرا رستہ ہے اور اسی ہماری ہی آ رہی ہے اس طرف لوگوں کا جو حجوم ہے وہ ایک علاوہ دا رستہ ہے یعنی جو جو رستے کربلا کے جانب آکر لگ رہے ہیں ان پر یہی حجوم ہے جیسے کہ آپ کیوں تو نے ارس کیا کہ ایک معنی بدد کے رکھ دیئے خواتین کے حوالے سے بھی یہی کنسپٹ ہوتا ہے کہ ایک خاتون اس کے لیے زیادہ چلنا مشکل ہوتا ہے زیادہ زیادہ ایک کلومیٹر دو کلومیٹر بچے اور جو چھوٹے معصوم سے بچے جن کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے وہ بھی ہمیں اس مشی میں دکھیں گے کہ کس طرح کتنے شوکل زوگ کے ساتھ اس مشی میں چلیں سوال اساسی یہ ہے کہ کونسی چیز محرک بن رہی ہے کونسی چیز اس چیز کو تحریک دے رہی ہے کہ اپنے اوپر مصیبتیں سوار کر کے ابا عبداللہ علیہ السلام کی طرف جانب رہا ہمارا سہن پہنچاتا ہے سرزمین مقدس کربلا اور روز آشورہ اور اس کے بعد ہونے والے واقعات و حالات کی جانب جب ایک قافلہ جو مدینہ سے چلا تھا اور کربلا پہنچا اور منزل کربلا کو تیہ کرتا ہوا شام اور شام سے واپس کربلا اور پھر مدینہ یہ سارا سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا نبی زادیوں کے لیے اسمت کے پروردہ لوگوں کے لیے کوئی آسان سفر نہیں تھا لیکن چونکہ انہوں نے کیا اس چیز نے ہمارے ان شیعوں میں محبانی سید شہدہ میں یہ تڑپ پیدا کر دی کہ اب دنیا کی جتنی مصیبتیں آج ہیں ہمارے سامنے وہ مصیبتیں ہیچ ہیں اور سب سے بڑھ کر رومانوے آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں جو اس وقت جو دمکیاں دی جاری ہیں اور اس وقت جو تحدیدات ہیں اور جو درائی جا رہا ہے خوف دلائی جا رہا ہے خدا کی قسم ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے موت کا ہر طرف سے ایدم کی جاری ہے کہ ہم یہ دمکا کر دیں گے آپ کو ختم کر دیں گے تکفیر کی جاری ہے لیکن اس کے باوجود ذرہ بر بھی شکن نہیں ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ایک عاشق حسین کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ حسین کی راہ میں اگر میرا خون چلا جائے گا میرا لہو بے جائے گا پیس سے پڑھ کر کوئی موت نہیں ہوگی موت کا مفہوم بھی بدل کر رکھ دیا ہے زندگی ہی زندگی بہت بہت ہی اچھا جملہ آپ نے توصیب بھائی بیان کیا واقعی امام حسین نے مفہوم موت کو لباس زندگی اور زندگی کی خوشبو سے ایسا موت کر کیا کہ واقعی آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں ان بچوں کو دیکھ کر ان بزرگوں کو دیکھ کر ان خواتین کو دیکھ کر جیسا کہ برادر عزیز نے ابھی کہا کہ خواتین دو کلومیٹر تین کلومیٹر پھر ایج کے اعتبار سے وہ چلنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے لیکن واقعا حسین تیری محبت کے کرش میں حسین تیری محبت کے حسان حسین تیری محبت کے لطف حسین تیری محبت کے قربان جاؤں کہ تو نے وہ انقلاب پیدا کر دیا اور خاص طور سے حادی ٹی وی کے کیمرے سے میں تمام ارباب عزاد تمام ارباب فکر تمام ارباب علم تمام ارباب فہم تمام ارباب ویلا سے گزارش کر رہا ہوں کہ جس حسین کی محبت میں ہم کروڑوں کی تعداد میں حسین کے کربلا چلے آ رہے ہیں تو کیا حسین کی محبت میں کیا ہم اپنے تمام ان اختلافات کو ختم کر کے فرشی اضافہ ایک ہو کر امام حسین کی اضاداری کو روز بر روز اور اضافہ نہیں کر سکتے یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے جس حسین کی محبت میں ہم کروڑوں کی تعداد میں آج کربلا پہنچ رہے ہیں اور روز بر روز ابھی مختصر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک کی جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی روز بر روز مطلب ائرپورٹ پہ آپ نجب چلے جائیں بغدار چلے جائیں آپ کو دن بدن لمحہ واللمحہ ظاہرین کی تعداد اور یہ اہل عراق اتنے خوش نظر آتے ہیں خدمت کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ یہ سال بھر کماتے ہی اس لئے ہیں کہ حسین تیرے عزاداروں کی خدمت کروں گا اور اربائن کے موقع پر ہندوستان پاکستان امریکہ لندن دنیا افغانستان ایران برسخیر اور پورے سیون کانٹیننس آف ورلڈ سے جہاں جہاں سے بھی مومنین حسین تیرہ ماتم کرنے والے اگر آئیں گے تو ہم ان کی خدمت کریں گے اور نہ صرف یہ کہ خدمت خدمت کا جذبہ دے کے یہ کہ پیدل چلتی ہوئے واقعا پاؤں میں ورم پیدا ہو جاتا ہے پاؤں میں درد پیدا ہوتا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اہل عراق اور یہ عراق کے عزادار امام حسین کے چانے والے عزاداروں کے پاؤں کو صاف کرتے ہیں پاؤں کو دباتے ہیں اور مائے اپنے چھوڑے چھوڑے نونے حالوں کو گھر سے باہر نکال دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ جب تک کوئی عزادار حسین کا گھر میں لے کر نہیں آوگے تک تک گھر میں داخل نہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ رباب کی اجڑی ہوئی گوز زائی نہیں ہوئی جناب سکینہ کے قربانی زائی نہیں ہوئی خواتین میں بھی وہ جذبہ ہے حبیب ابن مظاہر تیری شہادت کو لاکوں سلام کہ تُو نے بزرگوں میں وہ ولولہ پیدا کر دیا اے علی اکبر تیری شہادت پہ کروڑوں سلام کہ آپ نے نوجوانوں میں وہ دینداری پیدا کر دی کہ آپ کا نام لے کر آج نجف سے کربرا لوگ ازان کی آواز کے ساتھ نمازوں کی عذکار کے ساتھ خدا کی وحدانیت کے ساتھ رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ علی کی ولایت کے ساتھ غمِ حسین کے سولچ کے ساتھ آج اپنے خافرے کو روا دوا کیے ہوئے ہیں نہ تلفیہ کے طلوع سہر بلکہ غروبِ آفتاب کے بعد بھی جب امامِ حسین کے نام کا چاند نکلتا ہے رات میں اور غمِ حسین کے چاند ستارے روشن ہو جاتے ہیں تو یہ آسمان کے چاند ستارے نہیں لگتے ایسا لگتا ہے کہ فرشی اضا پہ حسین کی محبت اور حسین کی اضا کی قندلے جل گئی ہیں اور اس کی روشنی میں امامِ حسین کے چانے والے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حسین نے شبیہ آشور جو چراغ گل کیا تھا وہ چراغ گل نہیں ہوا ہے آج بھی وہ چراغ روشن ہے اور اس کی روشنی میں آج یہاں نہ زبان سے لوگ واقف ہیں لیکن پتا نہیں حسین نے کونسی زبان سکھا دی ہے کہ لوگ آج چلے آ رہے ہیں اور حسین تجھے سلام کر رہے ہیں اے مولا تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو تڑپ رکھتے ہیں چاہے ان کی پاؤں میں غربت کی زنجیر ہو چاہے ان کے پاؤں میں علالت بیماری کی زنجیر ہو مولا ان زنجیروں کو توڑ دیں سیدے سجاد کی زنجیر کے سجدے میں اور ان عزیداروں کو زندگی میں ایک دفعہ اپنے روزے کی زیارت نصیب فرمائیں اے ابل فضل عباس اے علی کی تمنہ اے فاطمہ زہرہ نے جن کا لباس کیا تھا اے ابل فضل اے سکینہ کے چچا آپ کی بارگاہ میں بھی رومان رضوی دست بدعا ہے آپ تو بابو الحوائد ہیں کیا ہماری فریاد نہیں سنیں گے کیا ہمارے دعا ندبہ کو آپ نہیں سنیں گے مولا ان تمام بیماروں کو جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی امام حسین کے چاہنے والے ہیں کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں سکینہ کی شہادت کے ایام اور سکینہ کی غربت کے ایام چل رہے ہیں مولا بی بی سکینہ کا واسطہ ہم تمام اہلِ اعزا کو تمام پریشانیوں سے نجات دلائیں تمام بیماریوں سے ہمیں شفاق کلی عطا فرمائیں اور خصوصاً مولا آپ سے دعا یہ ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے روزے کی زیارت نصیب فرمائیں ماشاءاللہ یہ پرچم عباس کے جس میں اضافہ ہو رہا ہے ہاتھوں میں لے کے لوگ اسی اسی کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہیں واقعہ نب الفضل تیری محبت تیری شہادت تیری وراثت تیری وفا کو اللہ کو سلام ناربلی رومان میں دیکھا جیے جاتا ہے کچھ بہت سارے حقائق ہیں اس مشرقے والے سے میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو رش ابھی ہمیں گیارہ سفر کو نظر آ رہا ہے یہ ناربل پچھلے سالوں میں سال ہائی گزشتہ میں ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا یہ پندرہ سولہ سفر کا راش ہوا کرتا تھا لیکن چونکہ جون جون لوگوں کو پتہ چر رہا ہے کہ اتنا بڑا ایک مرکز حسین اور حسین کی دنیا آباد ہو چکی ہے اتنی تڑپ بڑتی جاری ہے ہم نے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اس حسینی دنیا میں گزاریں یقین کیجئے گا جو ایک مرتبہ آیا اس دنیا حسین میں اس چھوٹی سی دنیا میں آیا وہ اس کا دل اس قدر بڑا ہو گیا اس قدر بڑا ہو گیا کہ اثار قربانی مساواد ہر اقدار کو اس نے اپنے دل میں بسا کے رکھ لیا ہے یہاں پہ جیسے کہ آپ نے بھی عرض کیا کہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں ہم اپنی باہر کے دنیا میں جب دیکھتے ہیں کہ شخص ایک امیر کنٹری سے آتا ہے ایک امیر ملک سے آتا ہے تو وہ بڑا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میری بہت بڑی بیک ہے اور اسی طرح ایک شخص جو کسی غریب کنٹری سے آتا ہے وہ اپنے آپ کو احساسی کمتری میں مقتلا پاتا ہے لیکن قربان جائے حسین کی دنیا میں جتنا بڑے سے بڑا امیر کنٹری کا بھی ہو جتنا غریب سے ایک مساواد کا درس قائم ہو چکا ہے یہ قربلا نے ہمیں سکھایا تھا یہ قربانی کا درس یہ اثار کا درس ہمیں قربلا نے دیا تھا کہ تم خدا کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر ہو کوئی بڑا اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے اور کوئی چھوٹا اس حوالے سے اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے اب جب وہ حاضر ہو چکا ہے تو ایکوالیٹی کا درس ہے ہمیں ہر کوئی مجھے اچھی طرح یاد ہے رومان میں پہلا سال تھا میرا مشریقہ خود اربعین حسین کی موقع پر جب میں یہاں حاضر ہوا تو میں قربلا میں انٹر جب ہوا تو ہمیں ایک موقع بنظر آیا تو چونکہ وہ صادات کا یہاں پہ بہت احترام کیا جاتا ہے تو ایک بندہ زبردستی مجھے اپنے خیمے میں لے گیا جو میری اس سے تھوڑی سی آشنائی ہوئی میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنی وزارت سہت میں ایک وزیر کے درجے پر فائز ہوں جب میں نے یہ سنا تو میں بڑا ہی احران ہو گیا میں نے کہا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اس نے کہا کہ میں آپ کیونکہ سید ہیں اور آپ اولادِ جنابی سعیدہ میں سے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میری بکشش ہو جائے آپ کی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کیا خدمت کرنا چاہتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ آپ اپنے پاؤں کو دراز کر لیجئے میں اپنے پاؤں دعوانا چاہتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا یقین کیجئے مجھ سے برداشت نہیں میں چاہتا تھا تھقاوٹ کے حالت میں کربنا میداقل ہوں لیکن اس نے کہا کہ اے سید مجھے زبردستی یہ کرنا ہے کام میں لاچار ہو گیا لاچار ہو گیا اس نے زبردستی پکڑ کے بٹا لیا اور یقین کیجئے چونکہ تھکاوت بہت زیادہ تھی اور جب اس نے تانگیں دبانا شروع کی تو میری آنکھ لگ گئی رومان بھئی آدھا گھنٹہ شاید میں سو گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ بندہ اسی طرح بیٹھا ہوا ہے اور تانگیں دبائے جا رہا ہے اور اس کے خلوص میں کسی چیز کی کم نہیں یہ ایک چھوٹا منظر ہے ہم حادی ٹیم کے کیمرے سے بہت سارے ہزاروں ایسے مناظریں جو نہیں دکھا پا رہے بہت کم چیزیں ہیں اربین کی جو کہ ہم نہیں دکھا پا رہے اسی وجہ سے ہم اپنے ناظرین کی حیبہ پہ بھی یہ عرض کرتے چلیں کہ آپ جب تک خود یہاں پہ نہیں آئیں گے آپ کو درک نہیں ہو سکے گا ادراک کس چیز کا نہیں ہو سکے گا کہ یہ حسین کی جو دنیا آباد ہو گئی ہے کہ کتنی باعظمت دنیا ہے کتنی بارونک دنیا ہے برحل ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو آپ کو حادی ٹی وی کے تواصل سے آپ کی خدمت میں پیش کریں لیکن یہ کچھ نہ ہونے کے برابر اتنا کمال ہے اس اربین کے اس ایونٹ میں اس مشی میں اس واق میں کہ جس کی ہم لفظوں میں ادایگی ممکن ہی نہیں ہے جذبات ہیں کہ ہم ادا نہیں کر سکتے ان لفظوں کے ساتھ جیسا کہ توفیر بھائی نے بھی بیان کیا کہ وہ سفر واقعا ہمارا کیمرہ محدود ہے اور حسین کی دنیا اللہ محدود ہے ابھی وہ علاقے ابھی ہم نے اپنے کیمرے سے کور نہیں کیا ہے کہ جہاں واقعا میرے ساتھ بھی یہ جب عرفے میں میں مشیف آ رہا تھا تو وہی بالکل کنڈیشن چونکہ میں لباس میں تھا لباس علماء میں تھا تو وہ جو آپ نے بتایا کہ سعداد کا احترام تو آج دنیا آ کر دیکھیں کہ اولاد زہرہ کا احترام کس قدر ہے جب یہ اہل عراق اس حوالے سے جب احترام کرتے ہیں چونکہ آپ سید ہیں آپ اولاد فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ ہیں تو اس وقت مجھے حسین کا وہ لوٹا قافلہ یاد آتا ہے کہ جس وقت میں حسین کا حرم لوٹا گیا تھا تو کیسے لوگ تھے وہ کلمہ کو کہ جو کلمہ بھی پڑھتے تھے اور رسول اللہ کے گھر کو تاراج بھی کر رہے تھے واقعا جس طرح ان کے جذبات ہیں اور ان کے جذبے ہیں ان کے جذبوں کو میں سلام کرتا ہوں اور حادی ٹی وی کے کیملے سے حکومت عراق کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ان تمام وزارت کا جو تعاون کر رہے ہیں ہمارے کیملے کے ساتھ اور حرمات مقددات بہت بہت شکریہ میں آدھا کرتا ہوں جوانوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے کہ خوشی کے ساتھ پر عام طریقے سے یہ سارا سفر جاری ساری رہ سکے آپ یہ دیکھیں کہ یہ پول پر یہ شہدہ کی تصویر لگی ہے یہ تصویر نہیں لگی ہے بلکہ حسینیت کا نشان ہے اور وقت کے یزیدوں کے لیے ابھی بھی وہ موقع فرام کیا جا رہا ہے کہ دیکھو حسین کے نام پہ جو اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ حسین اسے زندگی جو حسین سن 61 ہجری میں فقط بہتر کا قافلہ لے کر زمین کربلا پر آئے تھے آج اس زمین کربلا کے آسمان کو دیکھیں آپ اور اس زمین کربلا کے آسمان کے چانسیتاروں کو دیکھیں اور یہ چانسیتاریں نہیں ہیں بلکہ حسینیت کی فتح کا اعلان ہے حسینیت کی جیت کا اعلان ہے اگر آج مسجدوں میں آزان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں آج اللہ اکبر کی عذکار ہیں آج الحمدللہ کی صدائیں ہیں آج سبحانہ ربی العالی و بحمد کی آواز بلند ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ پوچھنا ہی ہے بس ہے کہاں کہاں ہے حسین جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے حسین کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو بھی شامل کرسکیں اس پروگرام میں تو ہماری ناظرین اپنے ٹیلویجن کی سکرین پر یہ نمبر ملاحظہ کر رہے ہیں اور حقینا بہت زیادہ ناظرین کا اسرار تھا ہمارے کے جلد اجلد اس پروگرام کو شروع کریں تو ہم آپ کی قدرت میں حاضر ہیں اور ہم اس سفر میں آپ کی آواز کو اپنی آوازوں اور ان تمام ظاہرین سید و شودہ کی آوازوں کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں کہ جو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کر کے رواں دواں ہیں کافلِ کربلا کی جانب اور انشاءاللہ آپ کی بھی آواز آج یہاں پہنچ رہی ہے تو کل آپ خود اسی دعا کے صدقے میں بہت سرے ہمیں ہمارے ہادی ٹی وی کے ناظرین ملے اور ہمیں گلے لگا لیا ہمیں چومنا شروع کر دیا فقط اس چیز کے کہ ہم یہاں سے پروگرام پیش کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے اور تڑپ پیدا ہو کہ جب ان کے زبانوں سے دعا نکلتی ہے تو خدا کی ذات ان زبانوں سے نکلی دعا کو بھی قبول کرتا ہے سب سے پہلے ہم دعا گو ہیں اپنے ان تمام ہادی ٹی وی کے ناظرین کے لیے جو اس وقت ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کے دل تڑپ رہے ہیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ان زبانوں کو دیکھ کر ان کے آتوں میں لیے ہوئے پرچموں کو دیکھ کر اور اس سفر محبت اور سفر عشق کو دیکھ کر کہ خدا کی ذات ان سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اگلے سال انشاءاللہ ان کا شمار بھی ان زوارے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں ہو اور وہ زوارے حسید و شہدہ جو یہاں پہ تصریف لات چکے ہیں جو سفر کر رہے ہیں خدا کی ذات سے دعا ہے کہ خدا کی ذات ان کا سفر قبول فرمائے اور ان کی زندیوں میں برکتیں لائے حسین کی محبت میں مزید اضافہ ہو دین کی طرف زیادہ سے زیادہ رغمت ہو تعلیمات اور اقدار اسلامی اپنے اندر سجا کے یہاں سے لے کر جائیں اور تمغات جو لے کر جائیں حسین کی محبت میں وہ ایسا ہو کہ جب دنیا والے دیکھیں تو ان کے زبانوں سے یہی نکلے کہ یہ حسین کا سچا ازادار ہے یہ حسین کا سچا وفادار ہے یہ عباس کی وفا کو لے کر دل میں آیا ہے یہ حسین کی ادا کو لے کر دنیا میں آیا ہے وقت ہوا چاہتا ہے آپ کی ٹیلپون کالز کا آپ کالز کیجئے اور وہ ہمارے خاران و برادران کے جو ہمارے سوشل میڈیا پہ حدیتی وید کا سائٹ سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی ہم سب کے لئے دعاگو ہیں ان سب کی جو جو حاجات ہیں یقیناً سب سے بڑی حاجت اس وقت ہمارے کماح حدیتی وید کے ناظرین کے لئے بھی یہی ہے کہ ایک آش ہم بھی کربلا میں ہوتے اور ابا عبداللہ علیہ السلام کے زواروں میں ہمارا نام بھی لکھا جاتا ہے انشاءاللہ آپ کا نام ضرور لکھا جائے گا ابھی وقت ہوا ہے اپنی آواز کو ملانے کا انشاءاللہ آپ کے عبداللہ بھی ان عبداللہ کے ساتھ آپ کے اجسام بھی ان اجسام کے ساتھ ضرور متصل ہوں گے اور کربلا اور نجف کے درمیان بلکہ میں اب یہ وجہ ہوگا یہ کہنا بین الحرمین کے درمیان ایک حرم کربلا کا اور ایک حرم نجف کا اور ان دونوں جنتوں کے درمیان اس حسین کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں اپنے تمام حادی ٹی وی کے کالر حضرات کو بھی کہ جن کی آواز اب ہماری آوازوں کے ساتھ ملنا چاری ہے انشاءاللہ جو ہی آپ کی کالز کنیکٹ ہونا شروع ہوگی تھوڑا سا آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ چونکہ اس وقت سرزمینے کربلا اور نجف کے درمیان لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین سید و شہدہ موجود ہیں اور جب اتنی بڑی تعداد ایک جگہ پر اکٹھی ہوتی ہے تو تھوڑا سا کمیونکیشن کی مشکلات آ جاتی ہوتی ہیں آپ کو شاید ممکن ہے کہ جب آپ کال کریں تو آپ کی کال فوراں نہ ملے لیکن آپ انشاءاللہ بار بار ٹرائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی کال ضرور ملے گی اور یہ ہم فقط آج پروگرام نہیں کرے بلکہ انشاءاللہ ہمارا اربعین تک یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا اور وہ ہمارے کال رزلہ کے جو میں گلاؤ شکوا کرتے ہیں کہ ہماری آواز نہیں پہنچتی انشاءاللہ آپ کی کوششوں سے آپ کے آواز یہاں پر ضرور پہنچیں گے اور لبیک یا حسین کی صدا آپ کی ان صداوں کے ساتھ ضرور ملے گی آپ نے بہت اچھا جملہ کہا کہ جو لوگ بھی فقط آپ نے نیت یہ کر لی کہ میں اپنی آواز کو کربلا پہنچاؤں گا تو اس کیمرے میں وہ بست نہیں ہے وہ طاقت نہیں ہے ہمارے کمیونکیشن میں وہ طاقت نہیں ہے لیکن حسین کی کمیونکیشن میں بڑی طاقت ہے آپ نے بس نیت کر لی کہ میں اپنی آواز تو امام حسین کے کمیونکیشن میں اتنی اللہ نے قدرت پیدا کر دی ہے کہ آپ کی آواز جوار امام تک پہنچ گئی چاہے ہمارے کیمرے میں قید ہوا آپ کا یہ لہجہ یا نہ ہوا یہ دیکھیں سورج کی کرنے ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کے عزاداروں کے لیے اپنی پلکوں کو بیچھا کر ایسا لگتا ہے کہ خدمت زائر میں اپنے آپ کو بیچھائے ہوا ہے یہ قندیلیں جیسا کہ ابھی کالر کا وقت ہے آپ توسیر بھائی سے گفت گفت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ بھائک یا حسین جی ہمارے فرس کالر بسم اللہ کے جو خوش نصیب ہیں آپ کہ ہماری اس اربعین ٹرسمیشن کے پہلے کالر ہیں کون صاحب ہیں اور کہاں سے بور رہے ہیں بسم اللہ کے جیے اپنے تعرف کے ساتھ اپنا نام لکھوا دیجئے ان زبارہ نے ابا عبداللہ حسین کے ساتھ آواز اگرچہ پہنچی ہے ایک لمحے کے لئے لیکن پھر کال ڈراؤپ ہوگی پھر کوہش کیجئے انشاءاللہ آپ کا نام دوبارہ ضرور آئی کا کالر حضرات میں نیکس کالر ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے کالرزرہ سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ جو ہی آپ کی کال کونیکٹ ہو فورن ٹیلیویجن کی آواز کو میوٹ کر دیا کریں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ ہماری آواز سن سکیں اور ہم آپ کی آواز سن سکیں اور ضرور دعا کیجئے گا ان تمام شہدائے مدافعین حرم کے لئے جنہوں نے اپنی جانے قربان کر کے اس سفر کو پرامن بنائیا ضرور دعا کیجئے گا ان تمام لوگوں کے لئے کہ جو انتظامات کر رہے ہیں اس ہواق کے لئے اس عربعین کی مشہی کے لئے ضرور دعا کیجئے گا ان تمام مریضوں کے لئے کہ جو آپ کی دعاوں کی احتیاج رکھتے ہیں اور رو رو کے آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کیجئے کہ ہمیں بھی شفاہ مل جائے اس لحاظ سے کہ ہم زیارت کرسے نیکس کالر ہیں مارے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لبے کا یا حسین لبے کا یا حسین اپنا تعریف پیش کیجئے اور کیا کہنے چاہیں گے آپ علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ کیجئے موترم اللہ وبرکاتہ ہم خصوصی طور پر دعا گو ہیں اپنے کوئٹہ کے مومنین کے لئے کہ ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں سفر کی وہ جلدہ جلد حل ہو جائیں اور وہ بھی جلدہ جلد اس سفر عشق میں شریک ہو سکے اور جہاں جہاں سے بھی مومنین اس وقت دنیا سے تشریف لا رہے ہیں اگر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے وہ بھی دور ہو جائے دو دن پہلے یہاں شدید طفانِ گرد تھا جس کی وجہ سے کافی سری فلائٹ کینسل ہوگی ان کے لئے بھی دعا گو ہیں کہ جلدہ جلد ان کی فلائٹس بھی یہاں پہنچ سکے اور جو زمینی رستے سے آ رہے ہیں ان کی بھی رستے کی جو بھی مشکلات ہیں وہ حال سکے ضرور دعا کیجئے گا اپنے آقا و مولا امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجوش شریف کے ظہور پرنور کے لئے کہ خدا کے ذات ہمارے آقا و مولا کا ظہور پرنور بہت جلد فرمائے اور یہ جو محنت ہو رہی ہے یہ جو پریکٹس ہو رہی ہے جو عملی طور پر جیش امام زمانہ میں شامل ہونے کی ایک تمرین ہو رہی ہے اس کو ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور ہم اپنے آقا و مولا کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی قربانی بھی پیش کر سکیں جی نیکس کالر ان کو بھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم و رحمت اللہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین اپنے طرف پیش کیجئے اور کیا کہنے چاہیں گے آپ میں ہم آبیستان بہا اور سور سے بول دی ہوں شادیہ جی مہتمش حضر صاحبہ کیا کہنے چاہیں گے کاروان عشق میں آپ کی صدا گونج رہی ہے جی اسلام علیکم یا عباب دلہ اسلام علیکم یا اپنے رسول اللہ اسلام علیکم یا فاطمہ تزہرہ اسلام علیکم یا اولاد الحسین اسلام علیکم یا صحابہ الحسین مولا آپ کو سلامت رکھے پرگرام دیکھتے ہیں اور یہ جو لوگ میشہ کر رہے ہیں مولا کے روزے کی طرف جا رہے ہیں میں دعا کرتی ہوں میں جب بھی یہ پرگرام دیکھتی ہوں مولا ہمیں بھی یہ سہادت نصیب کرے اور ہمیں کار بلا بلائے اور ہماری جو پریشانی ہیں وہ مولا دور کرے ان لوگوں میں شامن کرے میں خوش کی سمت اویرے کال میں لیا مولا کے جب بھی پرگرام دیکھتی ہوں میں کہتے مولا مجھے بھی اپنے روزے کی زیادت کروائے مولا آپ کو سلامت رکھے آپ یہ جو لوگ اتنی خدمت کر رہے ہیں عراقیوں کو مولا سلامت رکھے ان کے جو رزق میں برکت ڈالے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے مولا آپ نے روزے پر بلائے چلو جی جی بہت شکریہ کال کرنے خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جتنی بھی آپ کی حضرتیں ہیں دل کی حضرتیں ہیں قبول و منظور اور مومن و مومن کی مومنہ کی یہ حضرت ضرور دل میں رہتی ہے کہ زندگی میں ایک پل ایسا ہو کہ جب میری آنکھیں ہوں اور حسین کا روزہ اقدس ہو جب میری آنکھیں ہوں اور ابباس علمدار کا روزہ اقدس ہو اور بین الحرمین میں جا کر اپنے آقا و مولا کے قدرت میں اپنا نظرانِ عقیدت پیش کریں اپنا سلامِ عقیدت پیش کریں انشاءاللہ آپ سب مومنین و مومنات کے لیے دعا گویں خدا کی ذات آپ کو توفیق عطا فرمائے اور جتنی بھی سفر کی مشکلات ہیں وہ دونوں نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم و رحمت اللہ لبیق یا حسین اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ میں ملک انتیازری میں نیسز ملک انتیازری بول رہی ہوں تلگن کے قوال پاکستان سے جی محترمہ کیا کہنا چاہیئے آپ باقی سیدی شدہ میں خوش نصیبی ہے آپ کی کیا کہنے چاہیئے آپ سلام پیش کرنا چاہوں گی بسم اللہ مولا کو لبیق یا حسین السلام علیکم یا عباد اللہ الحسین السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین مولا ہماری زندگی میں جو سکون اور نیمتے ہیں وہ آپ کی عطا ہے مولا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے لیکن مولا صرف ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ مولا مولا ہمیں بھی بلائیں مولا مولا ہم سب کو ایک دفعہ اپنے حضور حاضری کے لئے بلائیں مولا میری دعا ہے کہ تمام جائرین تمام عزدار جنہیں وہ خیر خیریت سے تمام جو ان کے سہولت کار ہیں تمام جو ان کو ہر قسم کی سہولت پہنچا رہے ہیں جو علماء ہیں ان سب کو خدا تارے جائے وہ بخیر و آفیت رکھے اور ہم سب کی دعائیں ہیں خدا سپاکتے ہیں وہ ان سب کو خیر و آفیت سے ان کے ملک میں اور ان کے وطن واپس پہنچائے لبائی کا یا حسین لبائی کا یا حسین یہ زینبی صدا ہے جو جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کے مسائب کو یاد کرتے ہوئے اپنے دلوں کی گہرائی سے اور ہجاب کی حالت میں ہجاب کو محفوظ کرتے ہوئے پوری دنیا کو حسینیت کا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے حسین کے اس پیغام کو کہ جو یزید سمجھ رہا تھا کہ اب ختم ہو چکا ہے لیکن جناب سیدہ زینب نے شام میں پہنچ کر اسی کے دربار میں اس کو ذریل و خوار کر کے یہ پیغام بچا لیا آج اسی پیغام کا یہ اثر ہے کہ پوری دنیا اسی جناب سیدہ زینب کی تعصی کرتے ہوئے ان کی پیروی کرتے ہوئے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے آج روا دعا ہے کاروانِ عشق حسین کی جانب نیکس کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لبے کا یا حسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لبے کا یا حسین لبے کا یا حسین والا علی بن حسین والا اولاد الحسین والا صحاب الحسین میں محمد توفیر سے جاتی چاہتے سے بول رہا ہوں اے میرے مولا مجھے کربلا بلال اے میرے مولا مجھے ظاہرین حسین میں شام سے فرما مولا سیدہ سکینہ کا وقت ہے مجھے کامیابی اطاف کریں میرے گھر والوں کو صحیح تو کاملہ یا اطاف کریں آپ کے لئے بھی دعاوں ہیں کہ اللہ کو زیادہ ترقیت اطاف کریں اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ میری کامیابی کے لئے مولا کے ذریعے پر ضرور دعا کیا دنیا و آخرت کی کامیابیہ نصیب ہوں ہمارے ان جوانوں کے لئے جو حضرت علی اکبر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں جن کی آنکھوں کا نور حضرت عباس علمدار کی زندگی ہے کہ جو حضرت عباس علمدار سے درس سے وفا لیتے ہیں ہمارا درود و سلام ہو ان تمام جوانوں پر یقیناً جوانوں کی یہ محبتیں ہیں کہ وہ نوجوان کے جو اپنی عمر میں لہو اللہ میں مشغول ہوتے ہیں لیکن خدا کی قسم حسین کی درسگاہ سے پلا ہوا وہ جوان آج بھی موجود ہے جو خدمت کر سکتا ہے عراق کا جوان ہو چاہے پوری دنیا میں سے جہاں سے آیا ہو جوان ہو اس سفر میں شریک ہے اور اپنی جوانی حسین پر لٹانے کے لیے بیچے نظر آتا ہے خدا کی ذات آپ کو دنیا و آخرت میں کام ہے آپ کریں نیکس کالر ہے مارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین پیری کالی در مل گئی ہے جی خوش نصیبی ہے آپ نے مولا مجھے اپنے دربار میں بلائیں اور مجھے شفاہ دے میں کینسر کی مریض ہو اور مجھے اور تکاپس کی مواری ہے میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور میری سب سے بڑی سوائش ہے کہ مولا مجھے اپنے ادھر بلائیں اپنے روزے پر خصوصی طور پر آپ کے لئے بھی دعا گو ہیں اور ان تمام مریضوں کے لئے دعا گو ہیں جن کو ڈاکروں نے اور طبیبوں نے علاج قرار دے دیا ہے اور جن کی فقط دل کی دعا اور میماری کی دعا برگاہ سید و شہدہ میں مظمر ہے خدا کی ذات بحق کے سید و شہدہ بیعق کے بیمارے کربلا آپ سب کو صحت کاملہ و آجلہ نصیب فرمایا اور دنیا کے شرح سے محفوظ فرمایا انشاءاللہ اللہ حاجی ٹیوی کو اور قائم کی کافشوں کو اور ترقی دے میں یہ دعا بوں اور سب سے بڑی میرے لئے پشی کی بات ہے کہ میں مولا تک اپنا پیغام کو جا سکیں دھر بیت کے بھی میں ادھر نہیں آسکتی بچے میرے درگاہ دائد کے میں نے پیغام پھنچا رہی ہے آپ میرے لئے بہت زیادہ دعا کی دیئے گا میرے بچوں کے لئے کیونکہ میرے ہر بھی نہیں ہیں اور بچے بھی سوٹیں ابھی اور میں خود اتنی بیماری کا شکار ہو گئی ہوں اس تو میں نیاب تھی مولا کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے دنیا میں انشاءاللہ جناب سیدہ کی مصیبتوں کا واسطہ دیتے ہیں خدا کی ذات کو کی خدا کی ذات آپ کو صحت کامل آجلہ عطا فرمایا اور سچا عاشقہ جناب سیدہ زینب ان میں سے قرار دے آپ کو اور انشاءاللہ آپ سے اتجاب ہو کر اس سفر عشق میں خود بھی شامل ہوں اور اپنے بچوں کو بھی شامل کر سکے خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمایا سوائے غم شبیر کے کوئی کاملہ دے نیکس کالر ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اپنے تارف پیچھ کیجئے اور کیا کہنے چاہیں گے آپ میں حسین بزاپر اچناسی بات کنا ہوں بسم اللہ جی حسین کیا کہنے چاہیں گے آپ تمام شیعر کیلئے دعا کریں کہ خدا ان کو اپنی زمان میں رکھی مجھے اور میری بائیوں بہت بائی کیلئے دعا کریں کامیابی کیلئے دعا کریں الہی امین انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں ہم باب الحوائی حضرت علی اصغر کا واسطہ دے کر اپنے نن من معصوم بچوں کے لئے بھی دعا گوھیں کہ ان کو تربیت ان کی ایسی اور اس نہج پہ اور اس حسینی نہج پہ ان کی تربیت ان کی مائے کریں کہ وہ اس سفر عشق میں بھی شریک ہو سکیں اور ان کی پوری زندگی اصحابِ حسین اور انصارِ حسین کے طور پر انشاءاللہ بصر و باب شکریہ ان معصوم سے بچوں کے لئے دل سے دعایں نکلتی ہیں کہ جو اپنی اس عمر میں اپنے آقا و مولا کی خدوط پر اپنا سلامِ عقیدت پیش کریں ہمارا سلام ہو آپ پر اور ہمارا خلوس ہے آپ کے لئے خلوس دل سے نکلتی ہیں آپ کے لئے دعایں باب شکریہ کال کرنے کا ہماری اس پیارے سبچے کے لئے نیکس کالر ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو لبیک یا حسین دنیا حسین میں دنیا حسین میں ہمارے کالر حضرات کی آواز پہنچ رہی ہے رومان بھائی میں آپ سے بھی چاہوں گا یہ کچھ گفتگو کا بھی سلسا جاری رہے اور ساتھ ساتھ ہم اپنے کالر حضرات کو بھی دیکھتے رہیں گے اور ان تمام کالر کو سلام عقیدت ارز کرتا ہوں اور انتا شکریہ اور خصوصا توسیر بھائی ہم زمین کربلا پر ہم بیٹھے ہیں اس وقت اور جیسا کہ ابھی کالر نے ہماری بہن کینسر کی مریضہ ہیں ایک دفعہ تین دفعہ صلوات پڑھ کے تمام بیماروں کی شفایابی کے لئے اور وہ تمام لوگ کے جو امان حسین کی ذری کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اور بوسا لینا چاہتے ہیں ان تمام کے لئے انشاءاللہ تین دفعہ صلوات پڑھ کرتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد وعجل فرادم یا اللہ بحق امام حسین علیہ صلوات و السلام تمام بیماروں کو شفای قلی عطا فرما تمام اہل اعضاق و کربلا کی زیارت سے مشرف فرما محترم ناظرین جیسا کہ توسیر بھائی سے ابھی کالر حضرات سے گفتگو ہوئی اور وہ گفتگو واقعا سب کے جذبات اور احساسات تھے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا وقت کم رہتا ہے اور انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لبے کیا حسین جی فرمائے بسم اللہ کیجئے لبے کیا حسین اپنا تعروف پیش کیجئے بسم اللہ لبے کیا حسین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے ہر وہ شک کے جو زمان و دل سے لبیک یا حسین کہتا ہے ہمارے دل سے اس کے لئے خلوص دل کے ساتھ دعا ہے کہ خدا کی ذات اس کو کسی چیز کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے اور اگر غم شبیر دیا ہے تو زیارت شبیر علیہ السلام بھی اس کو نصیب ہو زیارت کربلا نصیب اور بالخصوص عربین حسینی کے موقع پر اس کے لئے دعا گو ہیں کہ اس کو عربین حسینی کے موقع پر زیارت کربلا نصیب ہو یقینا یہ سفر بڑا خوشکسمتی والا سفر ہے زدگیوں کو تبدیل کرنے والا سفر ہے تغیر حیات کا سفر ہے جو اس سفر میں ایک مرتبہ آتا ہے اپنی زدگی میں تبدیل ہی محسوس کرتا ہے نیکس کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری آپ سے بھی انتجا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ تشریف فرمائیں دعا کیجئے گا ہمارے آپ میبی کے مولا ہمیں بھی اس میں زیارت حطف فرمائیں ہم بھی وہاں پہ مولا کی زیارت کے لئے حاضری دے سکیں اور میری بیٹی کے لئے خاص طور سے دعا کیجئے گا اس کا نام تحریم رضائیں بی بیوں میرا باپ کے خالی گوت کا واسطہ میری بچی کی گوزہ آباد ہو جائے زندگی سلام دی والی اولاد اس کو عطا ہو نیک اس والے اولاد عطا فرمائیں بابا شکریہ کال کرنے کا خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور آپ کا شمار جناب سید و شہدہ کے زواروں میں سے قرار پائیں اور آپ محبانے جناب سید و شہدہ میں سے قرار پائیں اور آپ کا نام بھی لکھا جائے ان زواران سید و شہدہ میں سے اور نصیب ہو آپ کو یہ سفر زیارت یہ سفر عشق یہ سفر معرفت یہ سفر تغییر حیات انشاءاللہ آپ نے تمام کالر حضرات کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہیں وہ حضرات کے جو کالز مسلسل کریں لیکن ان کی کالز نہیں مل رہی ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ وہ انشاءاللہ جہاں آپ یہ آواز پہنچانا چاہ رہے ہیں ان کو خدا کی ذات کی توفیق عطا فرمائے کہ خود اس سفر میں شریک ہو نیکس کالر ہیں مرزات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لبیک یا حسین ملیکم السلام لبیک یا امام لبیک یا حسین لبیک یا عباس لبیک یا عزین لبیک یا صاحب علیہ وسلم لہوز سے زیادہ بات کر رہی جی مہتمہ زیادہ سبب تحصیل بھائی اور رومان بھائی آپ کو سلام علیکم لبیک یا حسین رومان بھائی آپ نے بہت سچی اشارت سے آغاز اکلام فرمائے اور بہت سچی اگر فرمائے اور توسیل بھائی آپ نے مشری کے حوارے سے انہائی پیارے انداز میں اشار کے علیہ بیتی جو دیلی کیسیت بلان سے رمائے بس آنکھیں پرنم ہو گئے ہیں حرامتے کھڑے ہو گئے ہیں مولا کو سلام بھی پیش کرنا چونگی سلام علیکی عبادللہ سلام علیکی اپنے رسول اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکی اہل بیت نبوت خدا دنیا و آخرت کی سعادتیں نصیب فرمائے حسین کا غم ہے اور ہر آنکھ پرنم ہے کیوں نہ ہو پرنم ہر آنکھ کیوں نہ ہو دکھے کیوں نہ دکھے ہر وہ دل جو محبت حسین ابن علی میں دھڑکتا رہتا ہے کیوں حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کچھ بھی بچا کے نہ رکھا خدا کا دین بچ گیا اگرچہ حسین کا گھرانہ اجڑ گیا بہت خوب توصیب بھائی آپ نے بہت بڑا جملہ بہت مختصر الفاظ میں بڑے محتبر جملے آپ نے ابھی کہہ دیئے کہ حسین نے سب کچھ قربان کر دیا دین بچ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین میں یہاں پہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا آج غور کرے تو حسین نے کربلا میں فقط دین نہیں بچایا ورنہ اگر جو اس منظر کی کیفیت تھی قیامت آنے والی تھی لیکن حسین نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی بچا لی آج دنیا کو حسین نے آباد کر دیا بھوکوں کو کھانا کھلا دیا پیاسوں کو پانی پلایا بے لباسوں کو لباس عطا کر دیا دنیا ہے حسینیت کو دنیا دیکھے کہ حسین کے گھرانے کے لوگ حسین کے قبیلے کے لوگ حسین کے گروہ کے لوگ اہلِ اعظہ کیسے ہوتے ہیں کیا ان کے اندر استعداد ہوتی ہے کس طرح یہ کیفیت دیکھیں آپ ماشاءاللہ خدا وند کریم تمام عزاداروں کو سلامت رکھیں توصیب بھائی جیسا کہ کامل زیارت کی جی بسم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لبے کیا حسین فرمائیں جی تاروخ پیش کریں بسم اللہ السلام علیکم لبے کیا حسین جی جی فرمائیں آپ کی آواز پہنچ لیے زیادہ آواز بلند کر لیں آپ جی کون ہے خوش نصیب ہمارے ساتھ بسم اللہ کیجئے اسلام علیکم لبے کیا حسین لبے کیا حسین بسم اللہ اپنا تاروخ پیش کیجئے اپنا نام لکھوا دیجئے ان زواروں کے ساتھ اور کیا کہنے چاہیں گے اپنے ٹیلویجن کی آواز کو یہاں ان آوازوں کے ساتھ مناسبے بارحال آپ کے لئے طرف سے ہم نائبوز زیادہ ہیں السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمت اللہ وبرکاتہ نیکس کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ لبے کیا حسین اسلام علیکم وعلی اصحاب السلام اپنا نام لکھوائیے بسم اللہ لبائز یا حسین میں راول پنجے سے برزا فضل بول رہا ہوں کوئی مشکل سے کارل ملو آپ میرے لئے دعا کریں میرے بچوں کے لئے دعا کریں اور میں بھی انشاءاللہ عجم رہت کیا ہے اور زیارات کا میری تمنہ انشاءاللہ میں حاضر ہوں اپنے امام کے درپ میرے لئے دعا کی جئے تھا انشاءاللہ انشاءاللہ دعا گو ہیں اپنے ان تمام ترپتے دلوں کے لئے جو محبت حسین کا چراغ اپنے دلوں میں جلائے ہوئے کہ خدا کی ذات اسباق فراہم فرمائے اور جلدہ جلد اپنے آقا و مولا کے خدمت میں حاضر ہو کر اپنا سلام عقیدت اور نظرانہ عقیدت پیش کر سکے انشاءاللہ اور دعا گو ہیں اپنے ان کالر حضرات کے لئے جن کی ابھی تک کالز نہیں ملی ان کی کالز کے ملنے کے لئے بھی ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ ترپتے ہیں دل واقعا ہم بھی جب مناظر یہ دیکھا کرتے تھے کسی زمانے میں ٹی وی کی سکرین پر تو دل ترپا کرتا تھا اے کاش ہم بھی یہاں پہنچے اور کینان وہی دعائیں تھی جنہوں نے ترپتے دلوں سے نکلے تھی بہت خوب توسیر بھائی جیسا کہ آپ نے بیان کیا واقعا یہ منظر دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ کے جو لوگ کبھی روڈ پہ نکلتے نہیں تھے آرام کی زندگی سکون لیکن حسین نے آپ نے جیسا ابھی جملہ کہا تھا کہ حسین نے سب کو برابری میں کر دیا ہے یہاں ایسا کوئی احساس کم تری کا شکار نہیں ہوتا ورنہ دنیا کے سٹیج پہ آپ دیکھیں دنیا کے پلٹ فارم پہ آپ دیکھیں کہ کہیں پہ سوشل تنکنگ ہوتی ہے کہیں پہ سٹیٹس ہوتا ہے خاندان کا لیکن حسین کا خاندان دنیا آکے دیکھیں کہ یہاں پہ آکے سورج کی تفیج بھی شرما جاتی ہے کہ اہل اعضاء کے احساسات کو نہیں تھکایا جا سکتا پاؤں کی تھکاوٹے بھی آکے بوسا لینے لگتی ہیں کہ حسین کے چاہنے والوں میں وہ ولولا ہے کہ خود موت تھر تھراتی ہے ماشاءاللہ جیسا کہ آپ گفتگو کولر حضرات سے بھی مربوط ہے اور ایک جملہ شاید کول تو نہیں آیا نیکس کار رہے ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم رحمت اللہ لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین بسم اللہ کی جئی ہے وعلیٰ ابن الحسین وعلیٰ اولاد الحسین وعلیٰ اصحاب حسین اسلام علیکم دو سیب بھائی اور اسلام علیکم نمان بھائی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اندازے گفتگو مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا حادی ٹی وی والوں کو سلامت رکھیں اور تو سیب بھائی اگر آپ کو یاد ہو تو بین الحرمین میں بھی میں نے اپنا ریویو ریکارڈ کرایا تھا اور وہ حادی ٹی وی پہ گاہے بگاہے چلتی رہا ہے اور میں سامرہ سے بھی آپ کو کال کی تھی اپنی زیارات کے لیے تو مولا نے مجھے شرف بخشا تھا کہ میں پھر اشور اس دفعہ یہاں گیا تھا اور یقین کی اس کال کے ساتھ میں پھر مولا سے دعا گوں کہ مولا مجھے اربائین پہ نجس سے پیدر کربلا کی سعادت نصیب فرمائے اور میں تمام ظاہرین کو جو نجس سے پیدر جا رہے ہیں ان کو سلام پیش کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ مولا ان کے ہر قدم کے صدقے مولا میری مشکلات آسان فرمائے مجھے زیارت کا شرف بخشیے اور آپ بھی یہاں میرے لیے دعا کرائیے گا کہ مولا مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازے تفیر بھائی نمان بھائی آپ سے بھی میں گزارش کرتی ہوں کہ اس سفر عشق میں جو چل رہے ہیں آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ میں حاضر ہی دوں یہاں اور میرے لیے پلیز براہ مہربانی مولا سے بھی جب بھی جائیں آپ تو میرے لیے دعا کیجئے گا کہ مولا مجھے اولاد کی نعمت سے بھی ملازی اور بہت شکریہ اتھار و قربانی کی دنیا قائم ہو چکی ہے حسین کی دنیا قائم ہو چکی ہے آپ یہ مناظر حادی ٹی وی کی سکرین سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگ جو خادمین سید و شہدہ ہیں جن کے لیے سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ خادم الحسین لکھنا پسند کرتے ہیں کتنے خلوص کے ساتھ کھانا تقسیم فرما رہے ہیں اور منتیں سماجتیں کر رہے ہیں ظاہرین سید و شہدہ کہ ان کا کھانا کھا لیا جائے اور یہ فقط عام کھانا نہیں ہے یہ کوشش یہی ہوتی ہے ہر موکب والے کی ہر خادم حسین کی کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر ظاہرین سید و شہدہ کی خدمت کی جائے اور وہ بہترین کھانا کہ جو اپنے گھروں میں وہ تناول شہد نہ کرتے ہوں وہ ظاہرین سید و شہدہ کی خدمت میں پیش کیا جائے توسیم بھائی آپ نے یہ جملہ کہا کہ خادم الحسین کہہ لوانا پسند کرتے ہیں ابھی حسین نے فطرت کو بدل دی حسین نے یوں غم شاہ نے فطرت پر حکومت کی ہے میرے ہوتوں نے تبصم سے بغاوت کی ہے آپ نے کہا کہ لوگ خادم آپ جیسا کہ آغاز بیان سے توسیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ دنیا الگ ہے وہ اور حسین کی دنیا الگ ہے وہ کائنات الگ ہے حسین کی کائنات الگ ہے دنیا میں اگر کسی کو آپ غلام کہہ دیں خادم کہہ دیں نوکر کہہ دیں تو وہ ذرا سا احساس سے کم تری کا شکار ہو جاتا ہے لیکن کیا کہہ دیں حسین تیری سلطنت کے حکومت کے بادشاہی شہنشاہی کے کہ تیری چوکر پہ آنے کے بعد لوگ اپنے کو تیرا نوکر تیرا غلام تیرا خادم کہلوانا پسند کرتے ہیں تو انہیں غلامی کی زنجیر سے اس طرح لوگوں کو آزاد کرا دیا کہ احساسات کو اس منزل میراج پہ فائز کیا کہ لوگ تیری چوکر پہ آ کر اپنی جبین کو خم کرنے کے بعد اپنے آپ کو اتنا بلند پاتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ زمین آسماء حسین سے ہے رونقے دو جہاں حسین سے ہے ہے مسلح حسین سے آباد مسجدوں میں ازاں حسین سے ہے تو سیب بھائی کیونکہ آپ چار سال سے میں جانتا ہوں کہ کالر کا سیدھل رہا ہے کبھی بھی مربوط ہو جائیں گے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ ناظرین تک اس ایکسپلینس کو بیان کریں کہ چار سال سے آپ پروگرام کر رہے ہیں کوئی ایسا ایک تجربہ یادگار ہو شیئر کریں آپ ہمارے ناظرین سے بہت ساری تجربات کو اگر میں شاید بیان کرنا شروع کر دوں تو ہمارا سارا پروگرام اسی تجربات میں ختم ہو جائے گا لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اس دنیا حسین میں دیکھنے کو ملتی ہیں یعنی ہم جب طبقات کو دیکھتے ہیں مختلف جو طبقات ہیں انسانوں کے خواتین ماغ بوڑے بچے بزرگ سارے اس دنیا حسین میں سمٹ کر آ چکے ہیں بہت سارے ہم نے معذوروں کو دیکھا ہے جو شاید چلنے پھرنے سے مختاج ہیں نہیں چل سکتے لیکن ان کی کوشش یہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھی کہ ویلڈ چیئر بھی چل رہی ہے لیکن ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ چند قدم ہی سہی وہ چل کر ابا عبداللہ حسین کی خدمت پر پیش کر سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے احساس معذور نہیں ہوئے ان کے فکریں معذور نہیں ہیں ظاہری طور پر وہ معذور ہیں لیکن اللہ تمام لوگوں کو جیسا کہ ہماری بہن نے ابھی اولاد کے لیے بھی دعا کی گزارش کیا خداوند کریم جناب رباب سلام اللہ علیہ کی اجڑی ہوئی گوت کے صدقے میں تمام ہماری بہنوں کو اولاد نڑینہ انعیت فرمائے اور جن لوگوں نے بھی اپنے دعاوں کے کاغذ پہ امام غسین کے حرم تک پہنچانے کی گزارش کیا خداوند کریم ان تمام بھائی بہنوں اور مومنوں مومنات اہل عزا کی دعاوں کو مستجاب فرمائے امام غسین کے صدقے میں یقیناً جس شخص کو یقین کامل ہے بھرپور عقیدے کے ساتھ امام غسین کی بارگاہ میں اپنی دعاوں کو پیش کرے اپنی حاجات کو پیش کرے انشاءاللہ کریم غسین کریم زہرہ کلال ہے کریم علی کلال ہے انشاءاللہ کوئی بھی یہاں سے محتاج نہیں ہو کے جاتا ہے آتا محتاج ہے بن کے جاتا ہے تاجدہ رومانوی چونکہ ہم اپنے پروگرام کے آخری حدود کو چھونے لگے ہیں تو ہمارے بہت سارے ناظرین حادی ٹی وی نے ہم سے بہت زیادہ اسرار اس چیز پر کیا کہ ہم کس طرح اس واقع میں شرکت کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم بھی اگر ہم چاہیں کہ خدمت زوارس یہ دو شہدہ کر سکے تو کس طرح خدمت شریف کر سکے ہیں اب سب کے نہائیت و شدید اسرار پر آپ جو خدمت کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ کو حادی کیوی موقع بھی دے رہا ہے اور ساتھ ہی جہاں پہ ہمارا یہ موقع بھی لگا ہے پول نمبر دس و اکیالیس ہم تمام ان ظاہرین سید و شہدہ سے بھی ریکویسٹ کر دیں کہ جب یہاں سے گزریں اور جو حادی کیوی سے معنوس ہیں ضرور اس موقع کا ویزٹ بھی کریں اور یہاں پہ نیاز بھی تناول کریں اور ضرور ان مومنین کہ جنہوں نے یہ ڈونیشنز کی اور جتنی بھی ان کے حسمی توفیق تھی انہوں نے اس میں شرکت کی اور اپنا نظران عقیدت بھی پیش کیا اور جس طرح سے بھی پاسیبل تھا جس طرح سے بھی پاسیبل جس طرح سے بھی ان کے لیے امکان میں تھا اس طرح انہوں نے اس سبیل میں مشرکت ساتھ یہ ہمارے ساتھ سبیل بھی ہے جن میں انہی مومنین کے دیوئے عطیات ہیں انہی مومنین کی دیوئی ڈونیشنز ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ خدمت بھی کی جاری ہے اور یہ آپ ناظر بھی عادی ٹی وی کی سبیل پر ملازع کر رہے ہیں کہ کس طرح شوق اور زوق کے ساتھ سبیل سے مومنین آتے ہیں اور تناول کر کے جاتے ہیں اور یہ یقین بہت بہت شرف ہے کہ اس راہ حسین میں اگر کسی کے چند روپے آ جائیں اور اس کے ذریعے ظاہری نے سید و شہدہ کی خدمت ہو جائے تو ہمارے لی بھی ایک بہت بڑا شرف ہے اور چونکہ حادی ٹی وی کے ناظرین نے بہت بہت زیادہ اسرار کیا اس وجہ سے ہم نے آپ کے لیے خدمت کا یہ موقع فرام کیا ہے سبیل امام حسین ہے اس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں اور جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ بنک اکاؤنٹ کی صورت میں اور جو طریقہ ہے وہ طریقہ کار آپ اپنے ٹیلویزن کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور یقیناً حسین کی راہ میں جتنا خرچ کیا جائے اتنا ہی کم ہے ایک روایت بھی ہے کہ ایک نابینہ شخصہ کے جو مولا علی کے نام پہ پانی پلاتا تھا اور دوسرے شہر میں ایک شخص نے اسے دیکھا کہ وہ اب کہہ رہا ہے کہ میں علی کے صدقے میں مجھے آنکھ مل گئی تو یہ یقیناً یہاں امام حسین ایک جملہ میں کہہ دوں کہ حسین کسی کا قرض نہیں لیتا بچپنے میں حسین کی وہ کیفیت آپ نے دیکھی کہ پشتے رسول پہ آگئے رسول خدا سجدے میں ہے سبحانہ ربی العالی وابحمد کی اذکار زیادہ ہو گئے تو خدا کے اس عظیم بندے نے کہا کہ تو نے میرے لئے اپنے اذکار کو بڑھا دیا حسین قیامت تک اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھائے گا تو یہاں جو بھی حسین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے اپنے آپ کو حسین کے خدمت میں پیش کرتا ہے انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام اس دن اس کو سہارہ دیں گے کہ جس دن کوئی کسی کا سہارہ نہیں ہوتا اپنے حد تل مقدور جس کوئی جو صلاحیت ہے جہاں بھی رہتا ہے اپنے علم کے ذریعے کسی کو سہارہ دے سکتا ہے اپنے صلاحیتوں کی مناپر امام حسین علیہ السلام مثلا میں آپ کو اگزامپل دے دوں کہ یہ زمانہ ابھی الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے میں اپنے تمام ان نوجوان بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ فیس بک بار سیپ پہ ان ایام میں خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کی ان احادیث کو نہ یہ کہ آپ قوم بھی پیسٹ کریں بلکہ کتابوں سے خود لکھیں اور لکھنے کے بعد امام حسین کے پیغام کو ان مومنین تک یا ان غیر قوم تک جو اہلِ اعزاد سے بہت دور ہیں ان تک حسین کا پیغام پہنچا یقیناً علمِ حسین میں وہ طاقت ہے کہ حسین کے علم کے سورج کی روشنی میں ظلمتوں کے رہنے والے یقیناً کھیچے چلے آتے ہیں کوشش یہ کرنے ہیں اور خاص طور سے رومان رضوی دستبستہ فساد کو ایک طرف چھوڑ کے فرشی اعزاد پہ متحد ہو کر اپنے امام حسین کے ذکر کو آگے بڑھائیں اور ازاداری کے اس سے کاروان کو روا دوا کریں رومان رضوی کا یہ پیغام اب تمام اہلِ اعزاد کے نام کہ متحد پھر سے یزیدی ہوئے لشکر کی طرح متحد پھر سے یزیدی ہوئے لشکر کی طرح کربلا سے یہ بیان یہ زمان رومان کی ہے لیکن بیان تمام اہلِ اعزاد کا کہ متحد پھر سے یزیدی ہوئے لشکر کی طرح ایک ہو جاؤ وضادار و بہتر کی طرح توسیب بھائی جیسا کہ آپ بیان کر رہے تھے یہ وہ کلمہ ہے جو میں جگہ جگہ پر اس سفر کے دوران ملتا ہے ایک اور جو اقدار کی بات میں کر رہا تھا کربلا کے اقدار میں سے ایک اقدار جو ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا حسین کی راہ میں خرچ کرنا جتنا خرچ کیا جائے اتنا ہی کم ہے یہ ایسی راہ ہے ہماری خدمتیں کم ہیں حسین کا احسان بہت بلکل اور یہ جیسے کہ روایات میں ہر ہر قدم پہ اتنا اتنا ثواب کہ حج و عمرہ مقبولہ ان کا ثواب ملتا ہے اس راہ میں جتنا بھی خرچ کرتے جائیں گے اسی حساب سے اتنا ہی انسانوں کو ملتا ہے اور اسی سخی ابن سخی کریم ابن کریم ہیں یہ حسنیاں یہ آپ کے چھوٹ اس چیز کو قطعن اپنے ذہنوں میں منا لائے گا کہ ہمارا نظرانہ چھوٹا تھا کوئی چیز جو عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ دیجئے ایک چھوٹی سی چیز بھی ہو وہ بہت بڑی اہمیت رکھا کرتی ہے ابھی دس دن کا ہے ہمارے پاس ٹائم ہمارے پاس تقریبا یعنی آدھ گیارہ سفر ہے اور بیس سفر تک یہ سفر بھی جاری رہے گا اور یہ کاروان عشق بھی جاری رہے گا ہادی ٹی وی بھی یہ موقع آپ کو دیتا ہے کہ آپ اگر شرکت کرنا چاہتے ہیں اس کاروان عشق میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں ظاہرین سید و شہدہ کے خادمین میں سبیل میں اپنا نام لکھونا چاہتے ہیں اور یہ خدمت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اہلا و سہلا مرحبا انشاءاللہ ہادی ٹی وی آپ کو یہ خدمت کا موقع ضرور دے گا اور جس طرح سے آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں آدی ٹی وی کے دروازے آپ کے لئے کھلے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہر روز اسی ٹائم پر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے رہیں اور یہ جہاں جہاں گفتگو اور بہین کے معارف کو بیان کیا جائے اور جو اہمیت ہے اس دن کی اس کو بیان کیا جائے اس کے ساتھ یہ جو بہترین مناظر ہیں جو دلوں کو چھو لینے والے مناظر ہیں وہ بھی ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے اور یہ جو قربانی کے جذبات ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے اقدار کی بات میں کر رہا تھا تو یہاں پہ ہمیں کربلا کے اقدار جو نظر آتے ہیں کہ قربانی کا جذبہ ہے کہ ہم نہیں بیان کر سکتے اپنے لفظوں میں ہماری زبانوں میں اتنی سا نہیں ہے کنجائش کہ وہ ہمارے اس کو بیان دے سکیں کہ کس قدر قربانی کا جذبہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں کے ساتھ حادی ٹی وی کے اس کیمرے سے پیغام کہ ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا حسین نے حق بولنے کا جذبہ عطا کیا حسین نے وہ آج دیکھ لیں عراق یہ نجف سے کربلا کا سفر نہ زبان سے لوگ واقف ہیں لیکن ایسا لگتا ہے پردیس میں حسین نے حسینیت کا وہ دیس بنا دیا کہ آج لوگ اس طرح خوشی کے ساتھ امام حسین کے اس وطن میں آئے ہیں اور ایک بے وطن نے کئی لوگوں کو وطن فراہم کر دیا واقعا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محشر کے میدان میں جب ہم پہنچیں گے تو ایسا ہی عبالفضل کا علم ہوگا اور نشان امام حسین ہوگا اور حسین کا یہ قافلہ پیچھے پیچھے ہوگا سید شہدہ مولا عبالفضل عباس و السلام آگے آگے ہوں گے اور ہم نوہاں پڑھتے ہوئے امام حسین کا ماتم کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرہ کی دعا ہے ماتم کب کسی روکنے والے سے رکا ہے ماتم ہم اداداروں کو قسمت سے ملا ہے ماتم ہم نے تو ہاتھوں کو کٹوا کے کیا ہے ماتم ماتم شاہ نے ہی رکھائے زندہ ہم کو ماتم شاہ سے کیا روکے گی دنیا ہم کو بسم اللہ حسین آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم دعا گو ہیں اپنے حاضی ٹی وی کے تمام ان برادران کا جو جنہوں نے دن رات ایک کر کے یہ پروگرام آپ کی حضرت پیش کرنے کی کوشش کی اگرچہ بہت مشکل ہوتی ہے اتنی بڑی کراؤڈنگ میں اپنے کیمروں کو لے کر آگے بڑھنا اور دن رات اس محنت پہ خدا کی ذات سے دعا گو ہیں اپنے تمام ان برادران کے لئے بھی اور تمام معاونین اور صفیران حادی کے لئے بھی جنہوں نے اپنی خلوص دل کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا اور کر رہے ہیں اور سفر حسین کو اور عشق حسین کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی طرح میں بھی حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ انہی اوقات میں آپ کے ساتھ اور سب کے لئے دعا گو ہیں اور اسی آخری کلمے کے ساتھ آپ سب سے اجاز جاؤں گا لبیق یا حسین لبیق یا زینک حضورنا ما نندم عظم موسم للشهادہ اسألنا عنا مهجم للقاتل و للمحتور جنہ حضورنا ما نندم حضورنا ما نندم سلام لبیق یا حسینک 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 حضورنا ما نندم 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین